اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں مدینہ کی یاد آتی تھی انہیں ستاتی تھی یاد مدینہ کی وہ واپس آنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے تو انہوں نے پھر یہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر انہوں نے جو ہے بڑی بہنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا تو یہ ایک قویہ سمجھئے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی بارہ ہزار کی فوج جو عرب میں یوں سمجھئے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کوئی اتنی بھی قوت وہ شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے مشرق سے بھی آئے اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینہ کو محاصرہ کر کے پڑھ گئے اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی تین ہزار کی تھی مدینہ کے اندر جن میں کے منافقین بھی تھے اور دوسرا یہ کہ عقب میں وہ بنو قریضہ بھی موجود تھے ایک قبیلہ بڑے طاقتور قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا ان کی گڑھییں تھیں ان کے قلعے تھے وہ موجود تھے اب پیچھے وہ موجود ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقہ نے کی یا بنو نزید نے کی اس وقت وہ غداری کریں گے اور اس کی خبریں بھی مل گئیں تھیں کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور بعد سے وہ لشکر آ گیا ہے دو طرف مدینہ کے ہر رات ہیں چٹانے ہیں لاوے کی سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں ان کے اوپر نہ اوٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو وہ جو ہر رات ہیں مدینہ کے دو طرف وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریدہ کی گڑھییں تھیں اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے اتنا بڑی فوج آ گئی ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواد ہے کہ جب اس طرح کی سیچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق خود لیتے ہیں تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو امور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے ایک ایک کر کے آئیں گے دس دس آئیں گے ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آسکتے تو اس حوالے سے پھر خندق خودی گئی بہت ہی یعنی رسد کم تھا فاقوں کا فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے دو دو تین تین دن کے لکھانے کو کچھ نہیں ملا سردی شدید تھی اس موسم میں پھر تیہ ہوا کہ خندق خودو تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ منو قریضہ بھی بغاوت پر اور بد اہدی پر آمادہ ہیں یعنی ہر اعتمار سے یہ سمجھ دیجئے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کے سبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا اس میں یہ ہے کہ حضرت نعیم تھے ابو مسعود الاشجائی نعیم بن ابن مسعود اشجائی انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی حضور سے آ کر اجازت بھی دی اشجائی قبیلے کے تھے وہ باہر کے تھے مدینہ کے نہیں تھے کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے ماں بین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں بنو قریدہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو یہ تو باہر سے آئے ہیں فرض کریں چلیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیت جائیں گے اور محمد ان کے ساتھ کیوں کو تم ختم کر دوگے لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برقس ہو گیا دس فیصد بیس فیصد تیس فیصد کوئی امکان ہے کہ نہیں تو تم کیا کروگے تمہیں تو یہاں رہنا ہے پھر محمد کے ساتھ تاکہ ان کو یقین یہ رہے تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھلیں گے نہیں جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہاری ساتھ مدد کرنے کا اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کروگے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے قریش سے اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے بارہ ہزار کے کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجئے تاکہ ہمیں اعتماد رہے ہمارے پاس وہ رہیں گے ہوسٹیجز کی حیثیت سے کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے ہیں وہ تو تمہارے اعتماد ہی نہیں کرتے تم سے آدمی مانگ رہے ہیں اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی بیعتماد اعتمادی پیدا کر دی ایک تو یہ ایک تو تنبیر ہوئی دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدہ ہو گیا اہل ایمان بھی ثابت ہو گیا ثابت قدم یہ لوگ ہیں اور منافقین کا بھی جو خوب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دنوں کے اندر نفاق ہے پھر اللہ تعالی نے ایک تیز آندھی بھیجی وہ آندھی ایسی آئی جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمیں کڑ گئے جہاں دیگریں چڑھی ہوئی تھی چولوں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افرا تفری پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے اپنا وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریف مسلمانوں کا لے لیا صدق اللہ العظیم